بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات اسلام علیکم پروگرام گرین فارمز میں خوش آمدید ناظرین ہم بات کریں گے آج ایک دلچسپ بوضوع کے اوپے کہ پاکستان خوراک میں تو کسی حد تک خودکفیل ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی اس خوراک کو محفوظ کرنے کے اندر ہمیں کچھ مسائل کا سامنا ہے آج ہم بات کریں گے اسی حوالے سے کہ ذریعی فصلات میں جنگلی سور اور چوہوں سے پہنچنے والے نقصانات کیا ہیں اور ان کا تلتار ہو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اسی موضوع کے پر بات کرنے کے لئے ہم نے اپنے پروگرام میں آج مدو کیا ہے شاہد منیر صاحب کو بجائے اس کے کہ ہم اپنی بقاعدہ طور پر گفتگو کا آغاز کریں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ ہماری پروگرام میں ہمیشہ کی طرح اپنی رائے کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں ای میلز کے تھروں پوسٹرل ایڈریس کے تھروں اور ہیلپ لائن کے تھروں جو کہ اس وقت آپ ایڈریس سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے ایک چھوٹی سی رپورٹ کی طرف اور رپورٹ کے بعد میں بقاعدہ طور پر گفتگو کا آغاز کروں گی پاکستان جیسے ذریعی ملک کے لیے خوراک میں خود کفالت انتہائی اہمیت کی حامل ہے مسلسل ذریعی تحقیق اور ہمارے محنت کش کسانوں کی بدولت ملک غزائی پیداوار میں خود کفیل ہو چکا ہے لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کے باعث ہر سال لاکھوں افراد مناسب اور میاری خوراک تک آسان رسائی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں جو ایک لمحے فکریہ ہے اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو گندم کی دس فیصد مقدار وہ پوسٹ ہارویسٹ لاسز کی نظر ہو جاتی ہے اسی طرح چاول کا دس اشاریہ آٹھ فیصد جو ہے جو ٹوٹل پروڈیوس ہے وہ بھی پوسٹ ہارویسٹ کے لاسز کی نظر ہو جاتا ہے جب ہم فوڈ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا پوسٹ ہارویسٹ لاسز کا ہم آدھے بھی اگر جو ہے نہ بچا پائیں آدھے کو بھی ضائع ہونے سے اگر ہم روک سکیں تو ہماری فوڈ سیکیورٹی یعنی عام لوگوں تک غزہ کے پہنچنے اور ان کو غزائیت ملنے کے عوامل وہ ہم اس میں اہم کامیابی حاصل کر سکیں گے ماہرین کے مطابق فصلوں کی پیداوار دوران کاشت یا کٹائی کے بعد فصلوں کو نقصان پہنچانے والے مختلف قسم کے حشرات اور جانوروں کی نظر ہو جاتی ہے ان نقصانات میں واضح کمی کر کے ہم غزائی پیداوار اور اس کے میار میں اضافہ کر سکتے ہیں جس سے بڑھتی ہوئی گربت پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے پاکستان ذریعی تحقیقاتی کانسل مختلف فصلوں کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے ساتھ ایسے حشرات اور جانوروں پر بھی تحقیق کر رہی ہے جو براہ راست فصلوں اور اناج کے زخائر کو نقصان پہنچا کر ان کی پیداوار میں کمی کا باعث بنتے ہیں نقصان دے جانوروں میں سے، چوہے اور جنگلی سور خاص طور پر اہمیت رکھتے ہیں یہ جانور مکعی، کمات، مونگ پھلی، گندم، سبزیوں، چارہ جات، جنگلات اور آپ پاشی کے نظام کو نقصان پہنچاتے ہیں یہ جانور فصلوں کو جاڑنے کے علاوہ ذریعی تحقیقات کے لیے لگائے گئے نمائشی اور تجرباتی کھیتوں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ نقصان عوصد پانچ سے دس فیصد لیکن بارانی علاقوں میں یہ نقصان اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے ملک کے مختلف حصوں میں چوہوں اور جنگلی سوروں کے نقصانات کی وجہ سے دریاؤں اور جنگلات کے قریب رہنے والے کسان ان سے بہت پریشان ہیں بعض علاقوں میں کسانوں نے تنگ آ کر کمات، مونگ پھلی، جوار اور باجرہ کی فصلے کاشت کرنا چھوڑ دی ہیں چوہے اور سور اکثر رات کے وقت فصلوں پر حملہ کرتے ہیں چوہے فصل کی کاشت سے برداشت اور اناج کے گوداموں تک کو نقصان پہنچاتے ہیں ماہرین کے مطابق جون جون ماحول میں خوراک کی فرامی بڑھتی جاتی ہے ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے پاکستان میں تین تالیس اقسام کے چوہے پائے جاتے ہیں جنہیں کیمیائی اور غیر کیمیائی طریقوں سے ختم کیا جا سکتا ہے اگر فصل کے ارد گرد اور کناروں پر موجود جڑی بوٹیاں اور جھاڑیاں تلف کر دی جائیں اور پچھلی فصل کے بچے ہوئے کچھرے کے ڈھیروں کو ختم کر دیا جائے تو ان جانوروں کی محفوظ پناہ گاہوں کو ختم کیا جا سکتا ہے چوہوں کو پکڑنے کے لیے کڑکیاں یا پنجرے شام کے وقت بندوں پر لگا دینے چاہیے اور اگلے دن صبح جتنی جلدی ہو سکے ان کا معاینہ کرنا چاہیے ورنہ چیل اور دوسرے جانور، شکرہ، گیدر اور کتے ان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں پاکستان میں سور زیری سن سے لے کر ولوچستان، پنجاب کے نہری اور دریائی علاقوں قیبر بختونخواہ میں سوابی، بالاکوٹ اور آزاد کشمیر میں مزافر آباد کے علاقے تک پائے جاتے ہیں سور ریورڈ کی شکل میں رات کو اپنی پناہ گاہوں سے نکلتے ہیں اور یہ ایک کتار میں چلتے ہوئے فصلوں پر حملہ آور ہوتے ہیں مکعی کی فصل سے آنے والے دودیا دانوں کی مہک ان کو اپنی طرف راغب کرتی ہے وہ کھیت میں گس کر نہ صرف دانتوں سے کاٹ کر فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ آزادانہ گھومنے پھرنے سے ان کی پیداوار میں کمی کا باعث بنتے ہیں پاکستان ذریعی تحقیقاتی کانسل کے ماہرین نے فصلوں کو سوروں اور چوہوں سے بچانے کے لیے موسر طریقے وضع کیے ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کا اہم کام ان جانور کو کنٹرول کرنا ہے بیسے تو ان کو کنٹرول کرنے کے بے شمار طریقے ہیں لیکن سب سے سستہ اور موسر طریقہ زہروں کا استعمال ہے لیکن زہروں کے استعمال سے پہلے ہم ان جانوروں کی کھانے پینے کے عداد کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایسے اجزاء کا انتخاب کرتے ہیں جو فصل کے محلے پر ان کو زیادہ کھانے کا فرق باعث بنیں مارکیٹ میں اس وقت دو طرح کی زہریں دستیاب ہیں جن میں زنگ فوسفائر جس کو کالی دوائی کہتے ہیں یہ کسان بھائیوں میں بہت مشہور ہے یہ آسانی سے دستیاب ہے اس کا تیز اثر کرنے کا طریقہ ہے اور ایک بات یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب بھی کسان بھائی یہ دوائی بزار سے خریدیں تو یہ ٹن پیک ڈبے میں بند ہونی چاہیے ادارے کے ماہرین نے مسلسل تین سال کے تجربات کے بعد آخر کار آہستہ اثر کرنے والے زہر راکو مند سے سوروں کے موسر کنٹرول کا طریقہ دریافت کر لیا ہے اس طریقے کو مقامی زمیداروں نے متاثرہ علاقوں میں کامیابی سے آزمایا ہے اور اس سے اچھے نتائج حاصل کیے ہیں ملک کے مختلف حصوں سے فصل دشمن جنگلی جانوروں کے مکمل خاتمے کے لیے حکومتی سطح پر ایک مربوط اور بھرپور پروگرام تشکیل دینے کے ساتھ مقامی آبادی کو بھی اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے اجتہمائی کوشش کرنا ہوتی ہیں ناظرین ہم بات کریں جنگلی سور اور چوہوں سے پہنچنے والے ذریعی فصلات کو نقصان کے حوالے سے شاید مریصہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں میں مشکور ہوں آپ ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں آئے آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ ہمارے ملک کے اندر جنگلی سور بسیکلی کن علاقوں میں پائے جاتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان کے علاقوں کے بارے میں بتاؤں میں یہ بتانا چاہوں گا جنگلی سور اپنی رہائش کے لیے کن جگوں کو پسند کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے جسم میں پسینے کے غدود جو ہیں وہ فعل نہیں ہوتے ہوتے ہیں اچھا کہ ان سے پسینہ خارج نہیں ہوتا اس کی وجہ سے ان کو بہت گرمی لگتی ہے اس وجہ سے یہ تھنڈی جگوں پہ رہنا پسند کرتے ہیں اور تھنڈے علاقے یا تھنڈی جگہیں جو ہیں ظاہر ہے پانی کے قریب ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے یہ جہاں دریاء ہیں نہریں ہیں جیلے ہیں ان علاقوں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں اور ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ لور سندھ یعنی زیری سندھ سے لے کے دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ پھر اوپر آجاتا ہے یہ والا نہری نظام نہری نظام میں نہروں کے ساتھ ساتھ پھر جیلے خاص طور پر یہ بڑی جیلے ہیں اگر دربیلہ کی جیلے لیں یہ مغلہ ڈیم کی جیلے لیں اور پھر اس طرح یہ سمار ڈیم ہیں ان کی جیلے ہیں ایسے علاقوں میں یہ ان کے اردگید رہائش پذیر ہوتے ہیں پھر یہی سے پھر دوسری جگہوں پہ پھیلتے ہیں اب تک جو دیکھا گیا ہے کہ یہ سندھ سے لے کے پھر پنجاب اور موسیقی موسیقی